اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو میں تمام حضرات و خواتین کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں صبح و نفلی روزہ رکھا جائے یہ کے بات کر دیا آپ ہمارے ساتھ بھارت ہے بنگلہ دیش ہے وہاں بھی آج چاند کے بارے میں کہیں کوئی گواہی محصول نہیں ہوئی اور انہوں نے بھی چاند کے ناتلو ہونے کا اعلان کیا ہے ہماری جو زونل کمیٹیاں ہیں ان کے اعلانات بھی میں نے سنے مبینہ طور پر مرکزی کمیٹی اسلامیان پاکستان کا ایک روزہ خراب کر چکی ہے سب کہاں یہ چل رہی ہیں صرف مولوینی کہاں ایک رہا ہے پورا معاشرہ یہ کہاں یہ چل رہا ہے اختصار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں موجودہ اعلان کی بنیاد پر بھی ایک شک کی قیفیت ملک میں پیدا ہو گئی ہے جی بہت نازک صورتحال ہے اس بنیاد پر جتنے لوگ مسلسل لگتار فون کر رہے ہیں میں سب کے لیے لائیو آیا ہوں تاکہ شریع ذمہ داری پوری کی جائے کہ تراوی تو ہوتی ہے جب رمضان کا اس بات ہو جائے تو پھر روزے کے لیے اس سے پہلے رات کو تراوی ادا کی جاتی ہے چنانچہ آج تراوی تو نہیں ہے لیکن صبح جمعرات کو روزہ رکھا جائے مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں یہ روزہ خالصتا نفلی روزہ ہوگا یعنی اگر کوئی رمضان کا سمجھ کے رکھے گا تو مکروح ہے اور اگر تردد میں رکھے گا کہ رمضان ہے تو پھر رمضان ہے رمضان نہیں تو پھر نفلی ہے یا کوئی اور ہے تو پھر بھی مکروح ہے خالصتا نفلی کا یہ مطلب ہے کہ دوسرا کوئی خیال ذہن میں نہ لائے بلکہ صرف فکس کرے اپنی نیت کو کہ میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں اس کے بعد جب ثابت ہو جائے کہ یہ دن واقعی شابان کا دن تھا شک ختم ہو جائے دلائل سے تو پھر وہ شابان کا شمار ہوگا اور اگر دلائل سے ثابت ہو جائے کہ رمضان شروع ہو چکا تھا تو پھر وہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا یہ کیا ہے؟ یعنی سب کا روزہ قضا نہیں ہوگا تو اس بنیاد پر میں تمام حضرات و خواتین کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ صبح نفلی روزہ رکھا جائے یوم شک میں نفلی روزہ ہی رکھا جا سکتا ہے رمضان کا روزہ رکھنا وہ بھی ناجائز ہے اور تردد کی حالت میں روزہ رکھنا کہ اگر رمضان ہے تو پھر رمضان کا روزہ ہے اگر نہیں تو پھر دوسرا روزہ ہے تو وہ بھی جائز نہیں وہ بھی مکروح ہے یہ فکس آپ نے نفل کی نیت سے روزہ رکھنا ہے مینوائل دبا دیا آنکھے بولو نہیں دبانا تھا پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ مول ویڈیو کلپوری جی ہونڈی ہے میرے حالہ پاکستان کی جو روزہ رکھنا ہے یہ دنیا میں چند جو ریسپونسیبل کمیٹی ہے ان میں سے ایک ہے سارے فرقوں کے لوگ موجود ہیں اور وہ کوئی انہوں نے عام لوگ نہیں رکھے بڑے علماء رکھے میں اور وہ ایگری کرتے ہیں اور اس میں وہ ایڈنگ ڈیویسیز بھی یوز کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف نیکڈ آر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں دربینے لگائی بھی ہوتی ہیں محقمہ موسمیات کے لوگ بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں اور رویت کو وہ کنفرم کرتے ہیں باقی یہ جو خواہش کرنا نا کہ سعودیہ کے مطابق کر لیں یا پوری دنیا میں ایک ہو یہ تو مسئلہ ہی بلکل غلط ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے جو پہلے کا سیکٹرڈ ہے مسلم شیمی حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے دورے ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے مدینہ شریف آیا اور فرق یہ تھا کہ شام میں ایک دن پہلے روزے سٹارٹ ہوئے تھے اور مدینہ شیم میں ایک دن بعد تو ابن باس نے اسے پوچھا تو انہوں نے کہا واللہ ہم نے چاند اس وقت دیکھا تو انہوں نے کہا پھر ان کے روزوں کا کیا ہوگا انہوں نے کہا وہ اپنی رویت کو فالو کریں گے ہم اپنی رویت کو